آگے سجدنا شعب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور لوگوں سے یہ کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو لیکن ان کی قوم نے سرکشی کی تو بالاخر قوم کی سرکشی کے وجہ سے ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے مو پڑے رہ گئے آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے قوموں کو بھیجا ہے جتنے پیغمبروں کو بھیجا جب پیغمبروں کی باتوں کو ان کی قوم نے جھٹلایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا پھر اللہ نے سجدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا کہ کس طریقے سے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لئے فرعون نے جادوگروں کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے جادوگروں پر موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا اور سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایمان لائلیے پھر موسیٰ علیہ السلام کے کچھ موجزات کا تذکرہ ہے ایک تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفید ہاتھ کا موجزہ دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھتے اور نکالتے تو وہ ہاتھ سورج کے جیسا چمکنے لگتا دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا موجزہ دیا گیا کہ اس لکڑی کو پتھر پر مارتے تو پتھر سے پانی نکلتا سمندر پر جب اس لکڑی کو مارتے تو سمندر میں راستے بن جاتے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا تذکرہ ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں الگ الگ عذاب کا تذکرہ کیا کہ کبھی ان پر توفان کا عذاب آیا کبھی ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا اور کبھی ان کے اوپر جوہوں کا عذاب آیا اور کبھی جوہے میڈکوں کا عذاب آیا اور کبھی خون کا عذاب جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ایسا ہوتا کہ ہر چیز میں خون ہوتا وہ کھانے کے لئے کھانا نکالتے تو اس میں اچانا خون پیدا ہو جاتا بستر کے اوپر لٹنے کے لئے جاتے تو خون پیدا ہو جاتا کبھی میڈک ان کے کھانے میں میڈک پانی میں میڈک بستر پر میڈک کپڑوں میں میڈک کبھی جون اس طریقے سے اور کبھی ٹڈی جب وہ قوم پریشان ہو گئی تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے ان کو عذاب میں آزمایا پھر آگے اللہ تعالی نے زندگی کا ذابطہ بیان کرتے ہیں فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے گئے تو فرعونیوں نے پیچھا کیا اور فرعونیوں دریا میں غرق ہو گئے اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی زندگی گزارنے کا یا خدای کوئی قانون بتا دیجئے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کوہ تور پر تیس دن کے لئے جائے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر تیس دن کے لئے گئے اور مزید دس دن موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے وہاں پر گزارے موسیٰ علیہ السلام نے کل چالیس دن کوہ تور پر گزارے یہ جو چالیس دن کی جماعت ہے لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ چالیس دن جماعت میں جانا کہاں سے ثابت ہے علماء کہتے ہیں کہ چالیس دن جماعت میں جانا یہی سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تیس دن کے لئے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے دس دن کی بھرتی کر لیے تو پورے کے پورے چالیس دن ہو گئے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس جا رہے تھے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تاکہ وہ قوم کی اصلاح کرتے رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم نے گائی کے چھوٹے سے بچے کو یعنی بچڑے کو قوم نے اپنا خدا بنا لیا پھر جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر واپس آئے تو اپنے قوم کے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر غصہ ہوئے پھر آگے اللہ تعالی نے یہودیوں کی داستان کو بیان کیا کہ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی عموم بعصد اور ختم نبوت کا بیان تھا اب یہاں سے لے کر کئی آیات تک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وہ وادی نعمان میں جو میدان عرفات میں واقع ہے اللہ تعالی نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں کی شکل میں تھی پھر ان سے اللہ نے ایک وعدہ لیا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو سب نے کہا کہ ہاں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں آگے اللہ نے بلعن بن باورا کا واقعہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جبارین نامی قوم سے جہاد کریں تو جبارین نامی قوم نے بلعن بن باورا سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی خلاف میں بدعا کر دو بلعن بن باورا بنی اسرائیل کا بڑا عالم اور بہت بڑا آدمی تھا اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی لوگوں نے اس سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے لہٰذا میں ان کے لئے بدعا نہیں کر سکتا خوم نے بلعن بن باورا کو رشوت دی پیسے دیئے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بدعا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھایا اس کی زبان سے بدعا کے الفاظ جو نکلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بجائے خود اسی قوم کے خلاف بدعا کے کلمات نکل گئے جس قوم نے اس کو بدعا کے لئے پیسے دیئے تھے اس کی بدعا کے نتیجے میں ساری قوم تباہ ہو گئی اور چونکہ اس نے ایک نبی کے خلاف میں بدعا کی تھی اللہ نے اس کی زبان کو کتے کی زبان کے جیسا بنا دیا لہٰذا اس کی زبان اس کے سینے تک موہ کے باہر نکل کر لٹکتے رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کی شان میں غصافی کرنے سے بلعن بن باورا کا یہ حال کر دیا آگے سور انفال آخیر میں شروع ہو رہا ہے انفال کے معنی ہیں زائد چیزیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت جو میدان جنگ میں ملتا ہے اس کے احکام کو بیان فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ایمان والے کون ہیں ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ خدا کا خوف کرتے ہیں اور دوسری ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے اور ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور تیسری صفت یہ ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں آگے اللہ نے جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا کئی آیتوں کے اندر تفصیل سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جنگ کے کچھ بہترین اصول بیان فرمائے جس پر عمل کر کے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کی پانچ بنیادی اصول اللہ نے بیان فرمائے پہلا اصول یہ ہے کہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر نہ بھاگے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ایمان والوں جب کاثروں سے تمہاری جنگ ہو اور آپس میں چڑھائی کر کے وہ آ رہے ہیں تمہارے مقابلے میں تو تم پیٹ پھیر کر مت بھاگو جنگ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دعوت کو قبول کیا جائے اور چہتہ اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھوکا نہ کیا جائے جنگ کا پانچمہ اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لئے کچھ اصول بیان کیے تھے اب ان کے مقابلے میں نوے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کفار کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کفار اپنے کفر سے اب بھی باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے